تانہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم رسول اللہ سے شکایت کریں گے اگر میں نہ گیا تو کیا جواب میرے پاس ہوگا اوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ رکھ رکھ کے مجھے تسلی دے رہے ہیں دعا فرما رہے ہیں اللہم آتل حسین صبر و عجرہ آپ نے حدود میں یہ بھی کیا تھا یا اللہ امام حسین کو صبر اور استقامت عطا کرنا اور ان کو ان کی جہاد کا عجر و ثواب دینا تو جب زبان کی آواز لوگ نہیں سنتے ہیں تو خون کی بولی بولنی پڑتی ہے دیکھو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے کہتے رہے تو لوگوں نے نہیں سنا لیکن جب ان کے خون کی آواز شروع ہی ان کے مظلومیت کی آواز شروع ہوئی ان کی بے کسی کا دھدھورہ دنیا میں پٹا تو کیا عالم ہو گیا ساری دنیا برف روختہ ہو گئی مکہ کے لوگ خلاف ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خلیفہ بنا لیا مدینہ کے لوگوں نے تلوار میان سے نکال لی اور اہل شام کے لیے بغاوت کیا ہزار ہاں ہزار آدمی خود اسی کوفے سے بے ہوئے جن کو ناکسین اور طائبین کہا جاتا ہے جنہیں امام حسین کے عظیم قتل کی اہمیت محسوس ہوئی اور وہ تلواریں سوچ سوچ کے اٹھے اور ایک ایک قاتلان امام سے تو معلوم یہ ہوا کہ جب زبان کی آواز نہیں کام کرتی ہے تو قربانی کی آواز کا امام حسین کے سامنے یہ منظر تھا ایک بے حقوف صاحب کہتے ہیں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو لڑائی بس یوں ہی جھپتے میں ہو گئی انتظام تیاری نہیں بے خبری میں ہو گئی وہ کہتے ہیں کیوں تو کہتے ہیں صاحب یہ ہے کہ مکہ سے کوفہ ٹھیک ایک مہینے کی راہ ہے آپ جانتے ہو کہ جو تاریخ میں آیا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ ساتھ یا آٹھ تاریخ کو ذلہجہ کی حضرت امام حسین کوفہ کے لئے چلے گئے تھے تو امام حسین جیسا دیندار پرہیزگار اہلِ اتھار اہلِ بیعتِ اتھار کا قائد جو چوبیس مرتبہ مرتبہ اس طرح سے حج کیا جس نے کہ سوا گھوڑے اس کے ساتھ چلتے تھے اور وہ پیزل چلتے تھے حج چھوڑکی چلے جائیں گے اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ساتھ آٹھ کو وہ نہیں گئے نو تاریخ کو حج کر کے تب دس تاریخ کو پہنچے چلے دس چاریخ کو چلے ذلہجہ کی تو اب کربلا میں کب پہنچے گی آٹھ کو پہنچے گی خدا کے بندیز جب سے ایک مہینے کا آئیر تو بنزلہ ہے تو دس محرم کو پہنچے گی کسی وقت دس محرم کو پہنچے ہوں آٹھ بجے پہنچے ہوں دس بجے پہنچے ہوں جھپتی ہے جھپتا میں بے خبری میں کسی نے کچھ کیا ہو تھوڑے لوگ تو تو یہ ختم ہوں گے اتنے تفصیل سے جو لوگ بیان کرتے ہیں تاریخوں میں لکھا کچھ نہیں لیکن ان کو یہ پتا اب وہی ہے ضرور گورہ حافظان نباشد مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے اب آپ لوگ تو الحمدللہ حج کر کے آئے ہو نوہی تاریخ کو حج ختم ہو جاتا ہے اور دس تاریخ کو مینہ میں نہیں کچھ کرنا ہوتا ہے یہ آرہ تاریخ کو کچھ نہیں کرنا چاہ تو اگر تمہاری دلیل مان لیا جائے تو مسئلہ یہ نکلے گا کہ امام صاحب شہید ہوئے ہی نہیں یہ خبر یوں ہی اُڑا دی گئی کیونکہ مہینہ بھر کے بعد تو اب بارہ تاریخ کو مکہ سے نکلے ہوں گے تو بارہ یا تیرہ تاریخ کو کربلا میں پہنچے ہوں گے تو ایسی صورت میں بتاؤ کب جنگ ہوئی تم تو دس تاریخ کا حدثہ بتا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار یہ لوگ اس قسم کی بدتدینیاں کرتے ہیں مسئلہ انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے کیا تعویل کر دی امام آلی مقام یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر جہار جانب سے یہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے آدمی ہی آدمی ہوں گے اب آپ سوچئے کوئی آپ کا دشمن ہو خدا نہ کرے ایسی ہی جیسے کہ یزید کے دشمن ہو گئے تھے نہ انہوں نے حرم دیکھنا ہے نہ انہیں مسجد نبوی دیکھنا ہے نہ انہیں اہلِ بیتِ اتحار کی اذبت دیکھنا ہے تو ان کا تو کیا ٹھکانہ حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواف میں بھیڑ میں تواف کر رہے ہوں چپکے سے کوئی ان کے سینے مخنجر پہوش کر دے عرفات کی بھیڑ میں دعا کر رہے ہوں اور کوئی جناب والا ان کے پہلو میں خنجر لگا دے مینہ کی بھیڑ میں قربانی میں شریک ہونے کے لئے جا رہے ہوں اور جناب والا کوئی پیشے سے آپ کے پشت خنجر کلوار گھوپ دے تو چپ چپاتے امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے دنیا کو پتا بھی نہیں چلے گا اس لئے حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقصد جو بیرادہ میدان کربلا کا انتخاب کیا تاکہ آپ کی ایک کو تنہائی آپ کی مجدوری آپ کی مجلومیت آپ کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کی یاد پوری کی پوری ہو وہ جان بوجھ کے آگے بڑھتے رہے مکہ سے باہر نکلے تو فرزدک ایک شاعر ہے شاعر آداد اور لاوالی تو ہوتے ہیں مگر اہل بیت اتحار کے بارگاہ میں اس عقیدت تھی اس کا ایک واقعہ لکھا ہے تاریخوں میں بہت سالوں کے بعد جب امن ہو گیا عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا تو وہ حج کرنے کے لئے آیا وہ حج کر رہا ہے کوئی ہٹتا نہیں اس بھیڑ میں بادشاہ سلامت آ رہے لوگوں نے دیکھا کہ امام زین عبد آ رہے ہیں تو بالکل کائی کی طرح مجمع پھٹ گیا اور حضرت امام زین عبد تشریف لائے حضرت امام حسین کے صاحب زادے مولا علی کے نوازے کربلا کے شہید جنگ کے تنہا بچنے والے فرد جناب والا ایک جنان سے ان کے لئے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں تو یہ برداشت نہیں عبد الملک سے وہ کہتا یہ قوم آدمی ہے جس کے لئے کچھ کچھ آدھی نہیں تو فرز تک نے کہا میاں آپ ان کو نہ جانا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ان کو ترحل جان رہا ہے حرم جان رہا ہے عرب جان رہا ہے عجم جان رہا ہے ساری دنیا ان سے آگا ہے یہ تو فلاں ہے ان سے پوچھا حضرت امام آلی مقام نے کہا کہا وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے کہا سرکار دل تو ان کا ضرور آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور کل آپ جائیں گے تو تلواروں سے آپ کا استعمال کریں گے اسی میں جگہیں جگہیں ہر منزل پر امام رکے اور انہوں نے وہاں کے لوگ جو آ گئے تھے ساتھ آپ کے ان کو خدمہ دیا کہ حق پارا پارا ہو رہا ہی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہوں تو لا تاعت لِم آسیت فی مخلوق فی مآسیت الخالق کسی مخلوق کی بھی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے یہ ظلم سے روپیہ لیتے ہیں اور جائز حق میں صرف نہیں کرتے اس لیے لوگوں میرے ساتھ ہو جاؤ حج کر کے زہر ابن قین چھو ساتھ قابلہ یہ زہر ابن قین کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف یہ جا رہے تھے ساتھ پڑ گیا حضرت امام علی مقام کا تو اب دونوں قابلے ساتھ ہو گئے مگر دل میں ان کے کچھ صفائی نہیں تھی حضرت امام علی مقام نے آدمی بھیج کر بلایا تو کہا کہ صاحب یہ صاحب کیوں پتہ نہیں مجھے بلا رہے ہیں اور میرا دل تو ان سے صاف ہے نہیں ان کے باپ سے بھی میرا دل صاف نہیں تھا تو ان کی بیوی کہتی ہے سبحان اللہ ابن ابن کے رسول اللہ بلا رہے ہیں اور تو ان کے باپ سے اپنا جگہ دیکھ رہے ہو سن کے چلے آؤ ماننا نہ تو تمہارے اختیار میں ہے تو حضرت امام علی مقام کے پاس وہ گئے بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا زہیر ابن قین تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تم منجز کوئی جگہ تھی وہاں گئے تھے تو بڑی غنیمت ملی تھی تم لوگ خوش ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے تم سے کہا تھا کہ میاں زہیر ابن قین جب آل محمد کربلا کے میدان میں ظلم و طوفان کی آدھیوں کا مقابلہ کرے تو اس وقت میں ان کا ساتھ دینا اور ان پر قربان ہونا اس غنیمت سے زیادہ قیمتی سمجھنا تو انہیں یاد آگیا اور جناب والا وہ واپس پلت کے آئے تو کہنے لگے بیوی یہ مام حسین کی بات مجھے یاد آگئی ہے اب میں تو جا رہا ہوں اور ضرور میں ان پر قربان ہو جاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ تُو پریشان ہوں میں تجھے تلاق دے دیتا ہوں تُو اپنے میں کے چل جا ساتھیوں سے کہا بھئی دیکھو جسے مرنا ہو امام کے ساتھ کٹنا ہو وہ چلے اور جسے دنیا محبوب ہو وہ چھوڑے میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں تو آنے والے کچھ ایسے بھی آتے گئے اور لوگوں نے حضرت سے امام کو مختلف مقامات پر مختلف اطلاعیں اور خبریں بھی دیں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعالہی واصحابہی وہل بیت اجمائین برحمت تجار